اسلام علیکم بلکم بیپ ٹو می یوٹیوب چینل آج کی گلاس میں ہم آر ٹی آئی خانون حق معلومات ٹو ٹو زون فائیو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے بارے میں چند معلومات اخص کریں گے انشاءاللہ جو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نائک کیے ہیں سبسکرائب ضرور کریں اور بل ایک آئی کن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو آج کی گلاس میں خانون حقے معلومات کے بارے میں چند معلومات سیکھیں گے اور اس کے ریلیٹڈ چند سوالات بھی دیکھیں گے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جمہوریت کے استقام کے لیے عوامی معاملات اور کارکردگی میں شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینا ضروری ہوتا ہے چنانچہ شہریوں کو سرکاری و عوامی اداروں سے متعلق معلومات طلب کرنے کا حق پورا پورا حق ہے شہریوں کو سرکاری وہ عوامی اداروں سے متعلق معلومات طلب کرنے کا حق دینے کی غرض سے ہی یہ خانون حق معلومات رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کو منظور کیا گیا اور اس پر عمل آواری کی گئی سینٹرل انفرمیشن کمیشن اور ریاستی انفرمیشن کمیشن اس ایکٹ کو تشکیل دیئے 15 اکٹوبر 2005 کو صدر جمہوریہ نے اس خانون اس خانون کی منظوری دی حکومت ہند کے غیر معمولی گیزیٹ اس ایکٹ کے تحت 21 جون 2005 میں شائع کیا گیا اس پر ایک جون 2005 میں اس ایکٹ کو سوائے ریاست جمہور کشمیر کے تمام ملک میں اس خانون کو لاغو کیا گیا اے نافی سے عمل لائے گیا سوائے جمہوریہ کشمیر کے اس میں چھے باب اور تیس پر ایک 31 دفاعت ہوتے ہیں باب ون میں خانون کا مختصر انوان اور اس میں استعمال کردہ خانونی استلحات کی تشریح دی گئی ہے باب ٹو حق معلومات اور اس کے تئی حدداروں کی ذمہ داریاں بین کی گئی ہیں اور اس خانون کی منظوری کے لیے 120 دن کے اندر اپنے متعلق تمام معلومات چھائے کرنے کی ذمہ داری اداروں پر آیت کی گئی تھی تمام اداروں اور تمام دفاتر میں پبلک انفرمیشن آفیسر کے تخرور کی ہدایت دی گئی ہے دفاع سکس ون کے تحت شہریوں کو معلومات طلب کرنے کا حق دیا گیا اور دفاع سیون سے متعلق انفرمیشن آفیسر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اندرون یعنی تیس یومیں معلومات فراہم کر دیں تیس دن کے اندر معلومات فراہم کریں باب تری میں سنٹرل انفرمیشن کمیشن کی تشکیل چیف انفرمیشن کمیشنر کی مویاد پانچ سال اور حد عمر سکسٹی فائی ایرز وغیرہ تفصیلات باب تری میں رکھی گئی باب فور میں ریاستی انفرمیشن کمیشن کی تشکیل این ایم یار حد عمر وغیرہ بیان کی گئے باب فائیو میں مرکزی اور ریاستی انفرمیشن کمیشن کے اختیارات اور فرائز بیان کی گئے ہیں باب سکس میں متفرخ مسائل وضا خوائد نگرانی وغیرہ بیان کی گئے ہیں اس کے ریلیٹڈ چند سوالات بھی دیکھیں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کومنٹ کے ذریعے آرٹی آئی کے کمیشنر کا تخرور کون کرتے ہیں سپیکر آرٹی آئی کمیشنر کے انتخابی کمیٹی کا چیئرمن کون ہوتی صدر جمہوریہ ریاستی سطح پر آرٹی آئی پر عمل آواری کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے چیف سیکریٹری اخوام متحدہ نے انسانی حقوق کا اعلان کب کیا گیا دس ڈیسمبر نائنٹین فارٹی ایٹ کو آفا کی حقوق اتفال کا اعلان یو این نو نے اس دن کیا گیا ٹین ڈیسمبر نائنٹین فارٹی ایٹ یو این نو کے مطابق حقوق اتفال میں حق تعلیم کی یہ دفعہ سرحت کرتی ہے ڈفاع نمبر ٢نٹی ایٹ حقوق اتفال میارٹی اس دفعہ کے تحت ہے دفعہ نمبر ایٹین ایس ایم سی سکول منیجمنٹ کمیٹی کا جھیرمن یمی یو حومی کمیشن برائے تحفوظ حقوق اتفال اس سال سے نافذ العمل ہے ٹوٹوزن فائو سے خانون حقیت علیم کی وسط ان جماعتوں تک محدود ہے جماعت ششمتہ ہشتم سکسٹ ٹو ایٹ آر ٹی ای کے مطابق آر ٹی ای کے مطابق الیمنٹری مدرسے کے کم از کم ایام کار ہوتے ہی ٹو ٹونٹی ڈیس خانون حق تعلیم اس سال سے نافذ العمل ہے ایک تھٹی ون اپریل ٹوٹوزن ٹین ای تنگ یہ سمجھتی ہوں ایک اپریل دو ہزار تس خانون حق تعلیم کی عمل آواری کے لیے دیے جانے والے کرائٹس میں مرکز کا حصہ ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے آر ٹی ای ٹوٹوزن نائن میں جملہ باب ساتھ تھیں فور میں کے تحت دیا گیا ہے آر ٹی ٹوٹوزن نائن میں جملہ کتنے سیشن ہی فارٹی سیشن کس سیشن کے تحت آر ٹی ٹوٹوزن نائن میں ریاستی حکومت کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا سیکشن نمبر ٹین میں آر ٹی ٹوٹوزن نائن کے تحت ششمتہ ہشتم کے لئے ایم کر ٹو ٹونٹی ڈیس خانون حق تعلیم ٹوٹوزن نائن سیکشن تری کے تحت اس عمر کے تمام بچوں کو مفتع لازمی تعلیم کا حق حاصل ہے چھے سے چودہ سال کے عمر کے تمام بچوں کو مرکزی حکومت نے خانون حق تعلیم ٹوٹوزن نائن کو دفاع نمبر ٹونٹی تھرڈ ون کے تحت اس ادارے کو اساتیزہ کی شرائط اہلیت تائی کرنے کا اختیار دیا گا اگر اس میں کچھ آنسر غلط ہو تو آپ کامنٹ کے ذریعے بتائیں اس میں جو کی دی گئی اس کے ریلیٹڈ میں بتائی ہوں اگر اس میں سے کچھ غلط ہو تو آپ اس کو صحیح کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اللہ آفیس